جو ہمارا ڈیلٹا پلس اکھوار ہے ڈیلٹا پلس اکھوار اکھوار بڑی مسکل سے چلتا ہے اس لیے مسکل سے چلتا ہے کیونکہ ہفتے میں چھپانا پڑتا ہے اس کی ایک میمبر سپ ہوتی ہے دو سو روپے سال کی یا کوئی اور بھی میمبر سپ ہے جو اس میں آتی ہے لکھی ہوئی وہ اکھوار سمر سنگ کے لیے سمر پت ہے اور چلے گا وہ میمبر سپ سے ہی کیونکہ جو لوگ اسے لیں گے تو آپ اس میں اپنی میمبر سپ بھی لیجیے ساتھی ساتھ میمبر سپ کے ساتھ آپ اس میں اپنے کبیتائیں اپنے لیکھ اپنے آرٹیکل کوئی کہانی کوئی گھریلو نسکہ کوئی اچار ڈالنے کی ویدھی کوئی بچوں کی بیماری کے وارے میں کوئی سوبیدھا کے وارے میں کوئی جانکاری نئی آئی اس کے وارے میں اپنا فوٹو کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ اپنے فون نمبر کے ساتھ جیسے چاہے ویسے چھپاتے رہے اور اس کی پیمنٹ دیتے رہے ہیں آن لائن سب ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹ بھی ہے اور آپ کو اس میں سمدھ سنگی آنے والی ساری سنگتیوں کی سوچنا آپ کو اس میں ملتی رہی تو اس کی میمبر بن جائے وہ میمبر آپ کو بننا پڑے کیونکہ کالک چھپتا ہے تو پیسے چھپتا ہے اور ڈاک سے آتا ہے تو اس میں پیسہ لگتا ہے تو پیسہ دینا چاہیے کیونکہ ہمارے اکھوار چلتے نہیں بینا پیسے کے اور یہ کم سے کم پیسے میں چلتے ہیں تو اس کو چلانا چاہیے پھر ہماری جو سنگتی ہے جتنی ہماری سنگتی لگتی ہیں اس میں لوگوں کو کہنا چ یہ کہ چل کے دیکھئے چل کے دیکھئے کیا سنگتی ہے کیا نہیں ہے ابھی ناگپر والی جو سنگتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں بارے تارے کو ہم سب لوگ بیٹھیں گے اور ہماری چرچہ ہوگی ہمارا انٹروٹیکشن ہوگا پورے دن بارے کو اور تیرے تارے کو ہم وہاں پر ہاؤس لگائیں گے اور چودہ تارے کو ہماری میٹنگ ہوگی باہر کے لوگوں سے اور پھر ہماری جو سنگتی ہے وہ ناگپر کے لوگوں کے ساتھ ہیں تو وہاں سب کو اپنا ریشن کران ہے وہاں کا جو کھرچہ ہے وہ زیادہ نہیں ہے جو ویکتی اپنا انتجام خود کر سکے جیسے کسی بدھ بیہار میں وہاں بدھ بیہار ہمارے جانے پہ جانے کے بہت ہے کیونکہ وہاں کئی سمدھ سنگی ہیں اور بدھ بیہار سمدھ میں جو سمیتی ہے وہ ساری ساری سمدھ سنگ اور وہ کے ساتھ ہی کام کرتی ہے تو کسی بدھ بیہار میں رکنا چاہیں تو وہاں رکھ سکتے ہیں وہ فری میں ہے تو آنے جانے کا جو رہنے کا پیسہ وہ بچے گا کھانا آپ نے کتنے ٹائم ک کھانا ہے وہاں کھانا جتنا کھائیں گے ہوتنے کا پشا دیں گے پانچ میل ہیں صبح کیا چائے ہے بسکٹ کے ساتھ میں ہے پھر دوپیر کا پھر صبح کا ناستہ ہے پھر کھانا ہے پھر سام کی چائے ہے اور پھر کھانا ہے اس کا سارا کوشٹ ملا کے پانچوں میل کا پانچ سو روپے سے زیادہ نہیں آئے گا پڑے گا یہ ساڑھے چار سو پانچ سو روپے کے آس پاس میں میل رہے گی جس کو جتنی میل چاہیے مان لوگ کو یہ کہتا ہے جی بیہ تو صرف ایک ٹائم کھ اس کو ایک ٹائم کا پیسہ دینا پڑے گا وہ بائی فرکیٹ ہو کے آ جائے گا کہ کتنا پیسہ ہے کسی وقتی کو دینا ہے کھانا پہلے بھی ہم نے کھایا تھا کھانا بہت بڑیا ہے کھانا کتنا ہی کھاؤ اگر ایک میل کھاتا ہے تو ایک پر پہلے بتانا پڑے گا کہ میری یہ میل ہیں اور اس میں مجھے کھانا ہے اتنی ٹائم مجھے کھانا ہے تو آپ باہر سے کھاتے ہیں تو آپ کو کوپن کھنی جو تو نہیں ہے آپ کا کھانے کا پیسہ بچ جائے گا آپ اپنا کھان پڑے گا تو سنگ بیر کرے گا پانچ سو سے کم پڑے گا یا پانچ سو پڑے گا رہنے کا جو ہاں کھرچہ ہے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ناگپور کے جو ہمارے سنگی ہیں ان کے ہیں جا کے اسٹے کریں تو ہم وہاں رہنے کھانے کا پانچ سو روپے دیتے ہیں ان کو تو آپ ناگپور کے سنگیوں سے بات کر لیں کہ بھئی میرا رکنے کا ریجمنٹ کیا آپ کے ہاں ہو سکتا ہے یا نہیں ہے اگر وہ رکنے کا ریجمنٹ کر لیں تو بہتر ہے یا کہیں آپ کا کسی بدھ ب بہار وغیرہ میں کرا دیں تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں ہوتا ہے وہاں تو وہاں تین طرح کا رکنے کا ہشتے ہے پہلا جو ہشتے ہے اس میں تین سو روپے لگ بگ پر نائٹ پڑے گا جس میں ایک روم ہوگا بڑا اور اس کے اندر آردس بیٹ ہوں گے ایک بیٹ ایک بندے کو ملے گا تین سو روپے پر نائٹ کا خرچہ میکجم آئے گا اس سے زیادہ نہیں آئے گا دوسرا جو روم ہے اس روم میں آپ کو فائیو ہنڈیڈ روپیز پر نائٹ پر پرسن پڑے گی اور ایک روم میں تین آدمی رکھ سکتے ہیں یعنی ایک رات کا رکنے کا ایک آدمی کو پانچ سو روپے دینا پڑے گا روم میں اور اس میں تین آدمی رکھ سکتے ہیں اور اگر ایسی روم میں رکیں گے تو ایسی روم میں سات سو روپے پر نائٹ پڑے گی ایک وقت ہی اس میں تین لوگ رکھ سکتے ہیں تو سات سو روپے ایک آدمی کا ہے اور اکیس سو روپے تین آدمیوں کے ہیں آپ رکنا چاہیں جتنی رات آپ رکنا چاہیں گے اتنی رات کا پیسہ دینا ہے آپ کو پورے چار دن کا پیسن ہی نہیں دینا ہے سپوچ جیسے کوئی آدمی جو ہمارا سنگی ہے وہ یہ کہے جی میں تو ایک نائٹ رکوں گا بس اور دو میل لوں گا تو ایک نائٹ اگر وہ تین سو روپے والی رکنا چاہے تو تین سو روپے کا اس کا ہو گیا اور دو میل کا میرے خل میں تین سال تین سو روپے دو میل کا پڑے گا بہت جاتا چار سو پڑے گا تو اس کا چھ سو آسو روپے کام ہو جائے گا کوئی زیادہ رکے گا گا تو سارے package کا دے گا کوئی باہر رکے گا تو اسی ساتھ دے گا آنا جانا آپ کا رہے گا تو زیادہ خرچہ نہیں ہے اس لیے آپ ناگپور کا اس کا booking کرا لیجئے کیونکہ اس لیے بھی ضروری ہے ناگپور میں جو house لگے گا وہ actual house لگے گا اب تک تو ہم لگاتے ہیں virtual house پر وہ actual house لگے گا اور وہاں ہم کافی بڑے بڑے نرنے لینے والے ہیں کافی discussion ہوگا جو ایک جولائی ہے اس کی outline ایک جلاغ کے house میں outline رکھیں گے اور ایک اگست کو آپ کو house کے اندر پورا plan بنا گے دے دیں گے آپ کے پاس میں دس دن ہوں گے دس دن تک آپ اس plan پر پوری طرح سے اپنے بندو اپنی چرچائیں جو آپ نے بولنا ہے جو آپ کو لگتا ہے اس میں addition کرانا ہے subtraction کرانا ہے کوئی سنسودھن کرانا ہے یا کوئی نیا plan کرنا ہے آپ اس میں بتا سکتے ہیں پھر house میں ایجنڈے لگنے شروع ہو جائیں گے اور اس house میں actual house میں جو رہے گا وہ جو سنسودھن کرے گا وہی سنسودھن لیے جائیں گے کوئی ویکتی جا کر house میں نہیں آئے گا تو اس کو سنسودھن کیسے لیں گے وہ کیسے اپنی باپ بات رکھے گا اس لیے یہ سال میں ایک بار house لگتا ہے بڑا اس house میں آنا ضروری ہے اور کوئی زیادہ بڑا خرچہ نہیں ہے ناکپور میں ہم پہلے بھی رہیں اور پھر سب لوگ ساتھ ساتھ رہیں گے تو اس کا کچھ الگی آنند آتا ہے آپس میں ہماری بارڈنگ ہوتی ہے اس لیے ناکپور والی سنگتی میں سب ہی لوگ آئیں اور اپنا ریجو پیسنگ کرا لیں تو یہ اچھا رہے گا باقی ہمارا جو کام ہے جڑنے جڑنے کا وہ تیسے چل رہا ہے بہت دنوں سے آپ لوگوں نے اپنی سنگتیاں نہیں بتائی ہیں کہ کہاں کہاں کی سنگتی کیسے کیسے ہونی ہے کیونکہ وہ ماسٹر پلان میں ساری سنگتیاں جائیں گی تو آپ تیہ کر لیں کہ آپ کو کون کون سی سنگتی کہاں کہاں لگانی ہے اور کیسے کیسے لگانی ہے اور سمر سیوہ کیند کے جو نام ہیں وہ دے دیں اس کے علاوہ ہاؤس میں ہمارا پاس ہوا تھا کہ ہمیں ڈائیکٹری بنانی ہے جو چودہ جو بارے اگستہ اس سے پہلے تو ڈائیکٹری میں آپ بہت سارے نام آپ نے دینے ہیں بہت سارے کہ مطلب جیسے پریوار میں آپ کے دس لوگ ہیں تو دس کے دس کے نام دینے آپ نے چاہے بھلے ان کے فون نمبر نہ دیں پر نام دس کے دس دینے ہیں کیونکہ جو نام فون نمبر ہے وہ کوئی بھی دے سکتا اپنا یا نہ دے پر نام اس لیے دینے ہیں کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے ایک سہر میں کتنے سمر سنگی ہیں تو ڈائیکٹری کے لیے کیونکہ ڈائیکٹری میں کوئی پیسہ نہیں ہے صرف آپ نے نام دینا ہے اور نام دینا ہے کسی کو بھی نام دے دو وہ آجاز سر تک پہنچ جائے گا کیونکہ پرنڈک کا کام وہ کرنا ہے تو آپ اس کو گروپ میں ڈال دو یا فون کر کے آجاز سر کو بتا دو یا ان کے وارڈ سیپ پہ بھیج دو یا اور جو لوگ ہیں جیسے پریہار سر ہیں یا پرکاس سنگ سر ہیں یا یوگ اندر سر ہیں یا جو ڈرتلال دیسائی سر ہیں کسی کو بھی آپ بتا دو کہ ایسا ہے یا سیدھ سیدھے ان کو دے دو تو اس سے ڈائیکٹری سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کبھی اگر جیسے لکھنوں میں گئے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہو وہاں آسپاس کون سا سنگی ہے کوئی امرجنسی پڑے تو آپ کو مدد ہو سکتی ہے یا آپ کے بچے کا کوئی اگزام ہے یا بچے کی نوکری لگی ہے یا بچے کی شادی کا ہے یا یہ پتا کرنا ہے کہ شادی کہاں سے ہو رہی ہے اس کوئی گھر میں آسپاس پڑت میں کون کون رہتے ہیں وہ لوگ اپنے بچار کے ہیں یا نہیں ہیں بہت ساری باتیں فائدے میں رہتی ہیں آدمی سے آدمی جڑتا ہے تو فائدہ ہی ہوتا ہے نقصان کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈائیکٹری کا کام ایمپورٹنٹ ہے کم سے کم دس ہزار نام ڈائیکٹری میں جانے چاہیے جیسے کوئی ویکتی اپنے رزدار کے اپنے دوستوں کے ان سب کے جانتا ہے کہ وہ سرمر سنگی ہے تو وہ نام دے سکتا ہے اگر اس نے سرمر سنگ کے وارے میں ان کو بتا رکھا ہے اور وہ لوگ یہ ایکسٹ کرتے ہیں کہ وہ سرمر سنگی ہیں نام تب ہی دینا ہے باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی تو یہ کام سارا کا سارا کرنا ہے اس لیے یہ آنے والے سمجھ میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کام ہونے والے ہیں لکھناؤ گیارے جون کو ہم سب مل رہے ہیں جو بدھی جیوی لوگ ہیں جن لوگوں کے لکھناؤ جانے کا تیہ ہو گیا ہے ان کی اچھی بات ہے جو لکھناؤ نہیں جا پا رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ لکھناؤ کے آس پاس کے لوگوں کو بولیں کہ لکھناؤ جائیں اور بدھی جیویوں کی سنگتی رہے گی 600 روپے کا ٹوٹل کھرچہ ہے ایک وقتی کا 600 روپے اس لیے کیونکہ ہال بہت مہنگا ہے اے سی ہال ہے شادی والا ہال ہے لکھناؤ کے سینٹر میں ہے 600 روپے میں ناستہ بھی ہے اور کھانا بھی ہے اور اس ہال میں بیٹھنے کا بھی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہنچیں گے تو لکھناؤ میں کافی تیجی سے کام چل رہا ہے تو فائدہ اور زیادہ ہوگا تو کوشش کریں کہ جس کا جو بھی کوئی ڈاکٹر انجینئر پوفیشنل کوئی وکیل کوئی نیتا کوئی دھمکہ آدمی کوئی پرائیوٹ بزنس کرنے والا کوئی پرائیوٹ کام کرنے والا کوئی نوکری کوئی کسان کیونکہ سبھی طرح کے لوگ بدھی جی بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ خالی کوئی پڑا لکھا کوئی پتھکار یا کوئی ڈاکٹر کیا ہوا بندہ ہے یا کوئی پروفیشنل ہے وہی بدھی جی بھی ہوگا کبیر جیسے لوگ بھی بدھی جی بھی ہوتے ہیں بدھی جیسے لوگ تو مہان بدھی جی بھی لوگ ہیں کوئی یونیورسٹی میں نہیں گئے اس لیے بدھی جی بھی ہونے کا مطلب ہے کہ جو جاگرت ہے جاگری ہے اور جو بدھی کو دیکھتے ہوئے سمیہ کے حساب سے نیڑنے لیتا ہے تو ایسے سبھی لوگ آمنترت ہیں سبھی لوگ نمنترت ہیں وہاں بہت سارے لوگوں کا ریشترسن ہو گیا ہے جس میں بہت سارے جو خاص طور سے میڈیکل پروفیشنل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ جاتا سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں اور انجینر جاتا سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں تو کوشس ہے کہ وکیلی بھی تھوڑے سے آ جائیں اور باقی جو ادھاودر کے بدھی جی بھی ہیں پترکار ٹائپ کے لوگ ہیں جو کچھ پروفیسر بغیرہ ہیں یا جو ٹیچر ہیں وہ سبھی لوگ آئیں گے تو اچھا رہے گا